اس طرح بھارت ویسٹرن اسٹیبلشٹ جو ریجیمز ہیں ان کا فائدہ لے کے اپنے فورن پالیسی ابجیکٹیوز کو پرموٹ کر رہا ہے یہ آپ سمجھئے گا دنیا کے پانچ اہم ممالک کا انٹیلیجنس اتحاد بھارت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ گیا ہے نجر قتل تحقیقات اس سے متعلق اپڈیٹ چاہے کہ امریکہ ملک ڈیفالٹ کے کنارے اور چوروں کے بارے نے آرے پاکستانیوں کے اربوں ڈالر سسٹم سے باہر موجود ہونے کا انکشاف یہ کام ٹرکی نے بھی کیا ہے یہ کام ہم بھارت کر رہے ہیں فضو پا اگزامبل اب ہوا یوں کہ پاکستان کی کیس میں ابھی پتہ یہ چلا ہے کہ بھارت نے کہا ہے کہ ہم کینیڈا کو فائنینچل ایکشن ٹاسک کورس میں لے کے جانا چاہتے ہیں بکوزیٹ اس نور ٹیکن ایکشن اگینس پرنس ہیں اور اوپر سے انٹیلیجنس آفی سے رہیں تو ظاہر ہے کہ جنگل کے بعد جاہے ہیں ان کو جو مرضی کہیں لیکن یہ پیراللز جو ہوتے ہیں نا یہ پیراللز ان کی ایک بیکراؤنڈ ہوتی ہے انڈیا میں ماتما گانڈی نے جو اید میں تشادد کی بات کی تھی نمسکر دوستو جہن دوستو بھارت اور کناڑا کے بیواد بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے بھارت سرکار نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ کناڑا کو فارٹ اف میں لے کر کے جانا ہے کیونکہ کناڑا بھارت کے خلاف آتنگ کی گتی ویدیوں میں سامل ہے پاکستان کی طرح کناڑا بھی بھارت کے خلاف پوری طریقہ سے آتنگ بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے یہی کارڑا کی بھارت سرکار نے آکرکار حیصلہ کر لیا ہے کہ کناڑا کو فارٹ اف میں لے کر جانا ہے جس طرح سے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے سامنے اس وقت امریکہ اور بیشٹن ملکوں کا بلکل بھی موہ نہیں کھلا ہر کوئی بھارت کے سامنے چپو کھڑا ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ بھارت ایک مہتپورڈ لائی ہے یہی کارڑا کی کوئی بھی بھارت کے خلاف آب آج نہیں اٹھانا چاہتا امریکہ نے تو فینینچل ایکشن ٹاسکور اور اس کے تحادیوں نے تو بنایا کہ ہاں جی ہم تو پکڑیں گے ان داشتگر جماعتوں کو الکائیڈا ہو دائش ہو جیسے پاکستان میں ملٹنٹ آرگنیزیشنز تھی لشکر اے طیبہ سو این سو اب یہ جو so that was a religious connotation تھی ان داشتگر جماعتوں کی یہ جو connotation ہے یہ religious نہیں ہے یہ political connotation ہے تو میں جب اس چیز کو سارا study کر رہا تھا تو what I realized is کہ انڈیا financial action task force کا استعمال کرے گا against Canada کہ جناب وہ ہمارا تو آپ کے ساتھ بڑا مسئلہ بنا ہو ہے اور میں اس چیز پہ بار بار کہہ چکا ہوں the west in fact has abandoned Canada west نے Canada کو abandon کر دیا against India so it basically tells کہ west کی اتنی زیادہ investment ہے انڈیا کے اوپر کہ وہ for the sake of one political objective of Justin Trudeau maybe or for the sake of one national security goal of Justin Trudeau they don't want to spoil their own political capital or the diplomatic and financial capital تائیوہ کا نام knockout کیا لیکن ساتھ وہ جاری بات اپنے political objectives بھی achieve کہتا رہا ہے technically وہ بات ٹھیک تھی انڈیا کی کہ بھائی ہم جو دہشتگر جماعتیں جن کو دنیا نے قرار دے دیا وہ سم ہون کے لوگ پاکستان میں موجود تھے so انڈیا took an advantage of that اور انہوں نے پھر ساتھ ساتھ اس میں پولٹیکس بھی چلا دی تو یہ یہ چلتا ہے یہ this is not something جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی میں یون میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہاں پہ بھی they are jabbing each other جو ہمارے لوگ ہیں ڈیپلومیٹس پاکستانی and the انڈیان میں لگ that goes یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اب question یہ ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ نیا ایک ترن ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ کینیڈا اب اب how the western world will respond to the canadian or to the indian perspective that okay اچھا یہ بھی ہے یہ کیسے ہے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے the americans asked india کہ آپ canada کو pressurize نہ کریں india didn't listen india نے نہیں سنی بات ٹھیک ہے وہ جو انگریزوں کے قبضے کے خلاف اور decolonialization کے process میں ایک بہت بڑے اتھیار کے طور پہ جو استعمال ہوئی جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اندستان آزاد ہوا اس کے اور جو انگریزوں کے درمیان relationship تھی جو تعلق تھا وہ قطعی طور پہ ایک بالکل مختلف قسم کا تعلق تھا اس میں جو ہے وہ انگریز جو ہیں وہ ہر موقع پہ ہر طریقے سے جو ہے وہ اندستان کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کے لئے تیار رہتے تھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ بات کر ہی نہیں سکتے یا اندستان کو آزادی کا حقیق کوئی حاصل نہیں ہے یا اندستان کی آزادی ہماری موت ہے یا ہماری موت اندستان کا وہ ہے اس طرح کیا یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ہی ایک بہت وائلنڈ قسم کا کانفلکٹ ہے جس میں بنیادی طور پہ ایک طرف سے ملیٹنسی اور دوسری طرف سے ملیٹری انوالو ہے اور دونوں طرف سے طاقت کا استعمال خون غرابہ اور تشادت جو ہے وہ سب سے بڑے اتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کو اگر آپ آئیڈیالوجیکلی دیکھیں تو یہ بات صحیح ہے کہ ادمیت اشادت جس کو آپ کہتے ہیں نان وائلنڈ وہ ایک بہت بڑا اتھیار ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو ایک پراپر کنٹیکٹ میں دیکھنا جو بڑا ضروری ہوتا ہے اس صورت میں ایسا میتا ہوں کہ یہ اگر سعودی پرنس نہ بھی کہتے تو فلسطینیوں کا اپنا جو تجربہ ہے جو پچہتر سال کا اور اس سے بھی جس میں وہ ایک آگ اور خون کے طوفان سے گزرے ہیں لاکھوں لوگ جو مارے گئے دونوں طرف سے راستہ ترک کر دینا چاہیے اور اس کو جو ہے وہ ایک پورا من طریقے سے جد و جید میں بدلنا چاہیے ایک تو یہ دوسرا اس میں نئی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ انیس نو میں جو فلسطین کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر تھے اس وقت تک بھی جو اس سو نو میں یاسر عرفات نے جب یو ٹرن لیا تھا اپنی جدوجید کے حوالے سے تو اس کا میسج بلکل یہ تھا کہ اب دنیا کی جو نئی شکل بنی ہے جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں اس میں کسی بھی طریقے سے وائلنس جو ہے وہ بات اور اتھیار اب استعمال نہیں ہو سکتا اب ہمیں پورا من جدوجید کی طرف بڑھنا پڑے تھا اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جو اسرائیل کے ساتھ اسرائیل میں جو بنیادی اصول تسلیم کیا تھا فلسطینیوں کی بی آف یاسر عرفات نے جس میں کہ میں سامیت ہوں کہ اوور نیگوشیشن کے ذریعے اپنے ایشیوز جو ہیں وہ ریزال کریں گے تو اس لیے یہ جو ہے ایک لانگ سٹینڈنگ قسم کا مسئلہ ہے جس میں کہ خود فلسطین میں بھی یاسر عرفات کی تو میں نے آپ کو مسئل دی لیکن وہاں درجنوں ایسی پولٹیکل پارٹیز ہیں چھوٹی جو گروپ ہیں اور پرسنیل ایٹیز ہیں رائٹرز ہیں جو شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آزادی ممکن نہیں ہے تو دوستو کناڑا اور پاکستان دونوں بلکل ایک ہی سیم کٹیگری سی آتے ہیں کیونکہ دونوں دیش بھارت کے خلاب کھلے آم آتک واد کو سپورٹ کرتے ہیں سپورٹ گیا اس سے پہلے پاکستان بھی یہی کرتا تھا اور بھارت نے پاکستان کو فارٹ کی گری لسٹ میں ڈلوا دیا تھا اس کے بعد پاکستان نے آتنک کیوں کو نفٹان شروع کیا اس کے بعد پاکستان نکلا آیا تھا لیکن پھر سے پاکستان جانے کی تیاری میں کیونکہ پاکستان بھی کافی زیادہ بڑی تادات میں آتنک باد کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں بڑے بڑے آتنک کی کھلے آم گھومتے ہیں ساتھی بھارت سرکار کناڈا کچھ اس طرح سے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ بھارت کے سامنے کوئی بھی مو کھون لے کو تیار ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو کمنٹ کرو شیئر کرو جائے ہن دو ماتر